تارک صاحب بتائی گا پہنش آبادیوں پر مشتمل اس حلکے سے گزشتا دو انتخابات میں مسلم اگنون کو شکست ہوئی وجہ کیا ہے اس کی؟ دنی یہ جو لاہور کا حلکہ 128 ہے یہ پہنش آبادیوں پر مشتمل ہے اور اس میں زیادہ تر جو آبادی ہے وہ میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس پر مشتمل ہے یہ حلکہ انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے اور انتہائی اہمیت کا حاملہ پاکستانی سیاست کے جو بڑے نام ہیں ان کے لیے یہ ایک میدان جنگ کی حیثیت رکھتا ہے اور یہاں ہمیشہ سیاسی اکھاڑا بنا رہا ہے ان بڑے ناموں کے درمیان جیسے آیاز صادق ہو گئے شفقت محمود ہو گئے ماضی اس کا یہ رہا ہے کہ یہاں پر جماعت اسلامی کا بھی ایک کنسیڈریول ووٹ ہے لیاقت بلوٹ صاحب یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں دو بار لیکن اس کا ریفرنس ہم اس حوالے سے دے رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے جب یہاں سے کامیابی حاصل کی تو وہ اتحادی سیاست میں تھی ایک دفعہ ایم ایم اے کے ساتھ اور ایک دفعہ نون لیگ کے ساتھ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی سولو فلائٹ لے کر یہاں سے کامیابی حاصل کرنا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بیسے دیکھا جائے تو یہاں پہ نون لیگ کا مضبوط ووڈ بینک تو موجود ہے لیکن نون لیگ کے لیے یہ ہلکہ کبھی بھی آسان ثابت نہیں ہوا نون لیگ کو یہاں سے ٹف کمپیٹیشن ملا ہے اس کے مقابل جو بھی آیا اس نے ہمیشہ نون لیگ کو ایک ٹف مقابلہ جو ہے وہ دیا ہے اس بار یہ ہوا ہے کہ نون لیگ اور تحریک یہ استحقام پاکستان پارٹی جو ہے ان کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ ہوئی ہے اور مشترکہ امیدوار آن چودری جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے آن چودری یہاں سے اس دفعہ نون لیگ کے اور استحقام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہوں گے اور ان کے مقابلے میں سلمان اکرم راجہ آزاد امیدوار ہیں جنہیں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے پیپلز پارٹی کے غلام معیود دین ہیں اور جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ ہیں جہاں تک اس حلقے کی سیاسی اکیت کا سوال ہے تو یہ حلقہ ماضی میں جیسے ہم دیکھیں کہ شفقت محمود جیتے تو وہ وزیر تعلیم رہے آیاز صادق جیتے وہ قومی اسیمبلی کے سپیکر رہے یعنی یہاں سے جو امیدوار جیتا ہے وہ آگے بھی مرکزی سطح پر اہم کردار ادا کرتا ہے تارک صاحب شفقت محمود پیچی آئے کے غیر متنازہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں کیا موجودہ قیادت انہیں ٹکٹ کنفارم کر دے گی؟ جی دیکھیں ایک جو صورتیال ابھی چل رہی تھی کینڈیڈیٹس کے درمیان بھی اور پارٹی قیادت کے درمیان بھی خاص قور پر تحریک انصاف کے تو وہاں پر ان کے اندرونی اختلافات بھی سامنے آ رہے تھے جو ابھی تک سامنے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس بھی ایکٹیو ہو گئے تھے ان کے بانی جو ہیں ان کی گرفتاری کے بعد تو اس چیز نے تحریک انصاف کے گراؤن پر موجود جو ورکرز ہیں ان کو کافی متاثر کیا تھا اور یہ دھڑے جو ہیں یہ صرف نچوی سطح تک نہیں تھے بلکہ ان کی قیادت کے درمیان بھی یہ دھڑے پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے شفقت محمود صاحب پوری کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہاں سے ٹکٹ آسل کر لیں لیکن انہیں جو ہے وہ جب ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ اعلان کر دیا کہ وہ سیاست سے دستبردار ہو رہے ہیں اور وہ کسی بھی سیٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے جس کے بعد سلمان اکرم راجہ سامنے آئے انہیں تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے لیکن وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا انتخابی نشان رہ کرتے ہیں اچھا تارک صاحب مجتمع نون کی یہ کیا سٹریٹیجی ہے کہ لاہور میں چاندے کو چھوڑ کر زیادہ تر حلقوں میں امیدوار تبدیل ہوتے رہتے ہیں کیا پارٹی کو اپنی کارکردگی پر زیادہ اعتماد ہے؟ اس حوالے سے خاص کر اگر اس حلقے کی بات کی جائے تو یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ نون لیگ کا ایسا حلقہ کبھی بھی نہیں رہا کہ جہاں پہ نون لیگ یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اس الیکشن کو جیت لے گی لیکن اوورال اگر دیکھا جائے نون لیگ کی جو امیدوار تبدیل کرنے کی پالیسی ہے جو اسٹریٹیجی ہے اس پہ اگر نظر ڈالی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ نون لیگ بہت زیادہ اعتماد ہے اسے کہ لاہور کا ووٹ نون لیگ کا ہی ووٹ ہے اس لیے وہ اپنے کینڈیڈیٹس تبدیل کرتے رہتے ہیں اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کئی ہلکے ایسے ہیں جہاں پر عوام کی توقعات پوری نہیں ہوتی کام نہیں کرائے جاتے تو ایک دفعہ جو امیدوار جیتے ہیں تو مجبوراً پارٹی اگلی دفعہ کسی اور امیدوار کو لے کے آتی ہے تاکہ جو سابقا امیدوار ہے وہ عوامی رد عمل کا شکار ہو کے ان کے لیے شکست کا باعث نہ بنے تاریخ حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تو مزید اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے سنو نیوز کے دمائندے مرزا رمضان بیک سے رمضان بتائیے گا حلقے میں انتخابی سرگرمیاں اس وقت کیسی ہیں اور کون کون سے امیدوار سامنے آئے ہیں آپ تک جی بالکل جی این اے ایک سو اٹھائیس میں آن چودری کے درمیان جو مقابلہ ہے اکرم راجہ کا ہے جو پیٹی اے سے ہے اور پیٹی اے کا مقابلہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ نون لیک سے ہو رہا ہے اور یہ دو مدد مقابل جو کینیڈیٹ ہیں اور دونوں میں اصل مقابلہ ہے اگر تیسہ دیکھا جائے تو جو جماعتی اسلامی کے لیاقت بلوچ ہیں اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے ہیں اورنگز برکی اور اینکیو ایم سے بھی امیدوار ہیں وہ کھڑے ہیں لیکن اصل جو مقابلہ ہے وہ نون لیک اور پیٹی کے درمیان ہے اور دونوں کا یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں امیدواروں کی جو کمپین ہے وہ زور و شور سے جاری ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جو نون لیک کی اس ٹیم جو کمپین ہے وہ زیادہ ہے اور نون لیک بقیدہ طور پر اس حوالے سے کارڈنر میٹنگز بھی کر رہی ہے اور کمپین بھی کر رہی ہے دور ٹو دور ان کے جو کرندے ہیں وہ گھر گھر جا کے کمپین کر رہے ہیں جس کی وجہ سے گزشتہ رات بھی ایک میٹنگ ہوئی لوگوں کے سوالات بھی تھے کہ یہاں پہ کچھ کام ایسا ہے جو نہیں ہوا مسلم لیک نون کے دور میں یہ بھی لوگوں نے سوالات اٹھائے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو اون چود نہیں ہے کیونکہ اس سیٹ کی ارجسمنٹ کی گئی تھی نون لیک کے ساتھ یہ پاکستان جو استقابے پاکستان ہیں اس کے ساتھ ان کا الائنس ہوا تھا نون لیک کا اور اس کے بعد پہلے یہاں پر این ایک سو اٹھائیس میں حافظ نمان کا یہ حلقہ تھا لیکن ان کو یہاں سے تبدیل کر کے ایک سو انتیس کا دے دیا اور جو فلیکسز لگائے گئے تھے جو انہوں نے یہاں پہ پیسے لگائے تھے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ویسٹ ہوئے لیکن اس کی جگہ پہ اون چودری کو یہاں پر ارجسٹ کیا اور اب ان کا جو مقابلہ ہے سلمان اکرم راجہ سے ہے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں